مظلوموں کا ساتھی ہے حلطہ حسینؑ ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے حلطہ حسینؑ جو ظلم سے ڈھٹ کر لڑتا ہے جو کہتا ہے جو کرتا ہے جو کہتا ہے جو کرتا ہے ہر مشکل سے جو ہس ہس کر تکرانے والا ہے تکرانے والا ہے ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے حلطہ حسینؑ موسیقی موسیقی اسی نے حق پہ جینہ سکھایا اسی پہ ہم کو ناز موسیقی اسی نے حق پہ جینہ سکھایا اسی پہ ہم کو ناز گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز سب سے پلند اور سب سے اونچھی ہے جس کی پرواز مظلوموں کا نعرہ ہے حلطہ حسینؑ ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے حلطہ حسینؑ جو ظلم سگت کر لڑتا ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے ہر مشکل سے جو ہس ہس کر تکرانے والا ہے تکرانے والا ہے ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے حلطہ حسینؑ موسیقی 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 جو ظلم سے ڈک کر لڑتا ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے ہر مشکل سے جو ہس ہس کر تکرانے والا ہے ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے مظلوموں کا ساتھی ہے مظلوموں کا ساتھی ہے مظلوموں کا ساتھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مظلوموں کا ساتھی ہے مظلوموں کا ساتھی ہے مظلوموں کا ساتھی ہے موسیقی ومن سیئات اعمالنا من یاده الله فلا مدلله ومن یبلله فلا هادي لا ونشهد ان لا اله الا اللہ إلا اللہ وحده لا شریک لہ ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما باد فوز بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا محمد صلاتا تنجینا بها من جميع الاهوال والآفاد وتغدیلنا بها جميع الحاجات وتطاہرنا بها من جميع السیات وترفعنا بها اندکا عالا الدرجات وتبلغنا بها اقسل غریات من جميع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انکا عالا کل شیع قدیر صدق اللہ العظیم غجب اللہ اترام بسرکم میری ماؤں بہنوں بیٹیوں یوٹھ 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 تینیجرز تینیجرز ملینیالز گرلز بوائز اسٹوڈلز ہاں وہ اسکول کے ہوں یونیورسٹریز کے ہوں کالیجز کے ہوں کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں پوری دنیا میں پاکستان سمیت موجودہ پاکستان سمیت موجودہ پاکستان سمیت پوری دنیا گھر میں جہاں جہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے ہر سننے والے فرد کو ہر دیکھنے والی آنکھ کو سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پندرہ فروری دو ہزار انیس راج جمہ المبارک کا دن ہے آج کے پروگرام اور یہ لائیو خطاب انتہائی ایس او ایس کی بنیاد پر یعنی انتہائی ہنگامی بنیادوں پر منقد کیا جا رہا ہے کیوں کہ اب موجودہ حکومت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فوج آئی ایس ای فوجی ادھارے پنجاب کی بیروکریسی کے بیشتر ارکان انکر پرسنس پولیٹیکل اینیلیسٹ دیفینس اینیلیسٹ اور پاکستان کے میڈیا پر آئید قد غن جبرن بزارے بندوق فوج نے جو سینسرشپ لگا رکھی ہے اس کی باوجود جو انکر پرسنس پولیٹیکل اینیلیسٹ تجزیہ نگار اور اس میں شریک صحفی حضرات فوج حکومت اس کی تائید میں قصیدیں پڑتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو معلوم نہیں کہ یہ فوج نے ماضی میں کیا کیا بدقسمتی سے اور معلوم ہے تو وہ شاید ڈرتے ہیں اصل حقائق جاننے کے لئے ان تمام پابندیوں کے باوجود چاہے ایم کیوم کا پیغام ہو یا جتنے حق پر باہمت باغیرت بلوچ پشتون اور جو جو اپنے حقوق کی سچائی کے ساتھ آواز اٹھا رہا ہے اس کا مکمل بائیکارٹ ہے ایسے میں اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کے لئے نئے نئے دروازے کھولے اور تازہ ترین دروازہ ہے آئی ٹی ٹیکنالوجی کا سوشل میڈیا کا جس کو تمام تر پابندیوں کے باوجود وہ حقائق چھپانے سے روک نہ سکے یعنی جس سوشل میڈیا کو جس آئی ٹی ٹیکنالوجی کے جتنے ذرائع ہیں ان کو روک نہیں سکے تو اب اس کے لئے دو روز پہلے وزیر اطلاعات نے یہ فرمایا کہ اب ہم سوشل میڈیا کے لئے بہت بڑا کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں تمہارے ان جیسے وزیر اطلاعات جیسے چمچوں اور جس کی وہ چمچگیری کر رہے ہیں فوج جرائس آئی کی ان لوگوں نے کریک ڈاؤن کر کر کے ملک کو کرک کر دیا ملک کو توڑ دیا ملک کو پاکستان کو ختم کر دیا اور جب رن اپنے باقی رہ جانے والے چھوٹے سے چھوٹی سی آبادی اصل پاکستان تو بنگلہ دیش چلا گیا اکثریت وہاں چلی گئی اور اقلیت نے پاکستان توڑ کر پاکستان کا نام اپنا رکھ لیا اور اس پاکستان اسلام کے نام پر اکھتر بہتر سالوں سے یہ فوجی اسٹیبلیشمنٹ فوجی بیوروکریسی سیویل بیوروکریسی متاسب ریسسٹ شوونسٹ پنجابی انالیسٹ انکر پرسنس تجزیہ نگار آج بھی وہی لکھ رہے ہیں چین کی بنصری بجا رہے ہیں نیرو کی طرح روم جل رہا تھا اور یہ چین کی بنصری بجا رہے تھے ڈھاکہ فال ہو رہا تھا اور یہاں کے تجزیہ نگار اور فوجی چیف آفارمی سٹاف کہہ رہا تھا فیڈ مارشل کہہ رہا تھا ہتھیار ڈلنے کی بزدلانہ تقریب میں فخری انداز میں پاکستان کے جرنل ہتھیار ڈال رہے تھے ترام بیوزار فوج ڈال رہی تھی ہتھیار بھارتی فوج کے آگے اور پاکستان کے یہ تجزیہ نگار کالم نبیس دانشفر سو کارڈ لکھ رہے تھے اور فوجی افسران مغربی پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے کہ بنگلہ دیش کے سوری مشربی پاکستان میں ہر محاص پر دشمنوں کو شکست دی جا رہی ہے اور ہماری فوجیں بہت تیزی سے پیش قدمی کر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ جبکہ وہاں ہتھیار ڈال رہے تھے فور مریس پاکستان میں سابتا مشرقی پاکستان میں میں سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ بہت سے لوگوں کو شاید اس وقت یہ علم نہ ہو کہ خطاب شروع ہو چکا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ وہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو آپ کے کونٹیکٹس میں ہیں آپ کے جتنے بھی تعلق میں ہیں جن سے آپ کا رابطہ ہے ان کو اطلاع کریں کہ میرا خطاب شروع ہو گیا میں بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں تو اب سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن جب کریں گے تو پاکستان میں مزید کریکس پڑھیں گے اور میں وارننگ دے رہا ہوں آج کی تاری میں لکھی ہے کہ وہ کریک پاکستان کو مزید کریک کر کے پاکستان کا نام و نشان دنیا کے نقشے سے مٹا ڈالیں گے سننے والے بہت سے کہہ رہے ہوں گے کہ بہت بات غلط کہہ رہا ہو میں بات غلط نہیں کہہ رہا میں نے کبھی کوئی اپنی زندگی میں بات ہوای باتیں نہیں کی صوبو تو شہایت کے ساتھ دی مثال کے دور پہ کیا ٹی وی میں کوئی الزام فوج جو لگاتی ہے آئی ایس پی آر پھٹی چار چھوٹی فوج کی چھوٹی جھوٹا نشریات ادارہ انتہائی جھوٹا اور فوجی جرنیل کے لمبے لمبے یہاں پہ میڈل لٹکے ہوں گے اور انعامات کے فلا انعام فلا انعام فلا انعام میں ایک ایک پاکستانی سے اب سوال کرتا ہوں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے بلے لگتے ہیں یہ جو ان کے مختلف انتعازات اور فلا کے فلا کے یہ جب لگتے ہیں جب کوئی فوجی جرنیل کوئی یا فوجی افسر یا کوئی سپاہی کوئی بہت بڑا کارنامہ کرتا ہے ان کے یہ اعزازات لگتے ہیں کہ آپ نے کتنے کشمیری مارے کتنے بلوچ مارے کتنے پشتون مارے کتنے مہاجر مارے کتنے سندھی مارے کتنے پتھان مہاجر فسادات کرائے کتنے پنجابی مہاجر فسادات کرائے کتنے پشتون مہاجر فسادات کرائے بلوچ پشتون فسدات کرائے ہزار وال میں فسدات کروائے گلگت بستستان میں مذہب کی بنیاد پر مسلک کی بنیاد پر فسدات کرائے کتنا قتل اہم کرایا جس جس نے جتنا زیادہ قتل عام اپنے ہی ملک کے لوگوں کا کرایا ہوتا ہے اس کے انام کے طور پر اس کو یزیدی نشان لگا دیے جاتے ہیں کدھر لمبے لمبے میں کئی دفعہ یہ سوال پوچھ چکا ہوں آج پھر تمام سننے والے سے پوچھتا ہوں جب سے پاکستان 1947 14 اغسط 1947 کو پاکستان آزاد ہوا میں سوال پوچھتا ہوں جب سے لے کر تاریخ کے اوراق پہ مجھے بتا دے کہ پاکستان کی فوج نے کوئی ایک جنگ جیتی ہے کوئی ایک جنگ جیتی ہے کوئی ایک جنگ جیتی ہے مجھے گالیاں ایم کی ایم کو گالیاں لکھنے والوں تم بتاؤ گالیاں لکھنا آسان ہے اگر مرد کے اپنے باپ کی اولاد ہو تو بتاؤ کہ اس محاص پاکستان نے جنگ جیتی ہے بتاؤ گالیاں لکھنا بہت آسان ہوتا ہے اب سبوت دو نا اب کہاں جنگ جیتی ہے پاکستان کی فوج نے بے شرمو تم گالیاں تو بہت آسانی سے لکھ دیتے ہو ٹی وی پہ آکے تجزیہ نگاری میں گالتا اسے سے جان چھوٹ گئی سو سو قتل کراتا تھا ان جھوٹے ایار مکار تجزیہ نگار پولیٹکا جنگلیس یہ شاونست ہیں ریسست ہیں فوجی ایجنٹ ہیں ایار ہیں مکار ہیں منافق ہیں کبھی نہیں کہتے کہ فوج نے بنگلہ دیش میں کتنے مارے بلوچستان میں کتنے مارے صوبہ سرد میں کتنے مارے خبر پختونخواہ میں کتنے مارے کراچی ہیدراباد سیند شہروں میں میرپورغاس سکھر کتنے بے گناہ ایم کیم کے کارکون اور مہاجر عوام جن کا ایم کیم سے بھی تعلق نہیں تھا ان کو ایکسٹر جوڈیشیلی ایکزیکیوٹ کیا گیا بولو اگر ہمت ہے مرد کے بچے ہو تو بولو ہاں ہماری فوج نے بار بار کئی فتوہات حاصل کی ہیں بولو ہماری فوج اور آئی ایس آئی نے پہلا بڑا کارنامہ یہ کیا کہ قائد آزم بنی پاکستان محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کو زہر دے کر اور انہیں کوئٹہ بھیج کر زیارت میں بغیر کسی علاج و مالجے کے اور ایک سازش کے تحت ان کو قتل کر دیا لیاقت علی خان کو بھرے بازار میں شہید کر کے بہت بڑا کارنامہ کیا دوسرا قائد آزم محمد علی جنہ کی بہن جو قدم قدم پر قائد آزم کے ساتھ جد و جہد میں محترمہ فاطمہ جنہ جو قدم قدم پر قائد آزم کا ساتھ دیتی تھی ان کو غدار کہا غداروں کا کی ملکہ کہا غداروں کا ملک دشمنوں کا سربرا کہہ کر ان کو بھی ختل کر دیا یہ تیسری فتح حاصل کی اور کونسی فتح حاصل کی انیس سو اٹھالیس میں نائنٹین فورٹی ایٹ میں فوج کی پوری کمک جمع کی ٹینک ٹوپیں مارٹر گولے بارود فوج لے کے بلوچستان میں داخل ہوئے اور گن پوائنٹ پہ بلوچستان پہ حفظہ کر کے اسے فتح کیا کہہ دو نہ یہ بتاو سندھ میں بار بار مارشللہ اور گولنر روس لگا کے سندھ کو فتح کیا ملک کی ملک کی واحد غریب متوسط طبقے کی جماعت اور اس کا لیڈر سربراہ الطاف حسین کا جینہ حرام کر دیا اس کے ساتھیوں کا جینہ حرام کر دیا اسے ملک چھوڑنے پر اس فوج نے مجبور کر دیا اگر میرے پاس فوج سے نمٹنے کی عسکری طاقت ہوتی تو میں خدا کی قسم کتنا ہی دباؤ میرے ساتھ ہی ڈالتے میں کوئی آتا میرے ساتھ یا نہیں آتا میں اکیلا جتنا سامان ہوتا وہ سامان لے کے نکل جاتا فوج سے لڑنے کے لئے کیوں فوج بار بار بلوچستان میں چڑھائی کرتی رہی خیبر پختون خواہ کے پشتونوں کو اسلام اور پاکستان کے نام پر آج تک بے وقوع بنا رہی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کیا دیر اندھیر نہیں پی ٹی ایم کی صورت میں یوت باہر نکل آئی ہیں وہ سمجھ گئے ہیں پشتون سمجھ گئے ہیں بلوچ انیس سو اٹھالیس سے جد و جہد اور فوج سے اپنے حق مانگنے کی فریادے کرنے کے ساتھ ساتھ جبر اور ظلم کے خلاف مضاہمت بھی کر رہے ہیں اور بوڑے بلوچستان کے سردار نوابین اب ان کی نہیں چلتی اب بلوچستان میں ملینئنس یوت نوجوان اٹھارہ بیس بائیس سال کے لڑکیں لڑکیاں بلوچستان کے پڑھے لکھے نوجوان ڈاکٹر سنجین اور اب وہ میدان میں بندوق اٹھانے پر مجبور ہو گئے اپنی ماں بہن بیٹھیوں کی عزت و حرمت اور اپنا علاقہ بچانے کے لئے صوبہ سرد میں کیونکہ بڑا ورکیاں انہوں نے امریکہ کے مفادات کے لئے اس کے قرائے کی فوج بن کر طالبان بنائی القائدہ بنائی دائش بنائی ثبوت ہے میرے پاس سب کی میں دکھا چکا ہوں لیکن اگر دکھانا شروع کر دی تو بہت دیر ہو جائی مجھے بہت باتیں کرنی ہیں اب ہی دکھ لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے پشتون نوجوان پشتون پشتون کالیج اور یونیورسٹی کے استاد اور طلبہ وہ بیدار ہو رہے ہیں بلوجستان کے بیدار ہو رہے ہیں بہاجر جتنے بیدار ہو سکتے تھے وہ ہو گئے باقی کبھی بھی حقوق کی جد و جہد میں دولت مند پیسے والا رئیس الرئیس ہمیشہ جاور حکمرانوں کے ساتھ دیتا ہے جیسے اس وقت کے یزید کے ساتھ سب مل گئے تھے اور حسین کے ساتھ کوئی امیر نہیں تھا سب میند کش جد و جہد کرنے والے تھے حق حلال کی روزی کھانے کھانے کر کھانے والے تھے میرے بھائیوں پاکستانیوں آج میں آپ کے سامنے وہ انکشافات کروں گا کہ آپ سن کے حیرت زدہ ہو جائیں گے دیکھئے میں اور ایم کیو ایم کا منشور یہ تبلیغ کرتا رہا کہ پاکستان کو پڑوسی ممالک سے دوستانہ یعنی دوستی کے تعلقات دوستی کے رشتے ہموار کرنے چاہیے میں میں اس کا کل بھی قائل تھا اور آج بھی قائل ہوں پڑوسی ممالک افغانستان سے بہتر تعلقات قائم کرے ہندوستان سے قائم کرے چائنہ سے قائم کرے لیکن ہندوستان یا افغانستان یا چائنہ تعلقات دوستانہ قائم کرنے کا مقصد مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ پاکستان کو ان کے حوالے کر دینا پاکستان کو کسی بھی ملک انڈیا چائنہ یا افغانستان کی اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں پڑوسی ملک افغانستان تھا افغانستان نے کبھی پاکستان پر حملہ نہیں کیا لیکن پاکستان کی فوج کا آزادی کے باس سے یہ منصوبہ تھا کہ افغانستان پر قبضہ کرنے لیں کسی تار یہ کیسے یا افغان نستان میں عمران خان جیسا کوئی مل جائے اس کی حکومت بنا دے لیکن افغانستان میں مذہب کے نام پہ اسلام کے نام پہ لگا اور 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 اس کے خلاف لڑنا جائز ہے اہل کتاب نہیں جائز نہیں ہے اور افغانستان میں آج تک جو قتل و غارت گریہ ہو رہی ہے اس میں جہاں سپر پاور کا عمل دخل امریکہ بہادر سرکار کا ہے وہاں پر اس سے وہ میدان میں تو نہیں تھا میدان میں پاکستان کی فوج تھی اس نے طالبان بنائی اس نے القائدہ بنائی اور اس نے افغانستان پہ چڑھائی کر کے طالبان کی حکومت قائم کی اور افغانیوں کو اسلام اور غیر مسلم ہونے کی بنیاد پر جبکہ کوئی غیر مسلم افغانستان میں نہ کل تھا نہ آج ہے یعنی اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں افغانستان اجتماعی طور پر مسلمانوں کا ملک ہے روس کے زمانے بھی مسلمانوں کا ملک تھا جب روس نے قبضہ کیا تھا تو افغانستان میں مساجد مساجدیں بند نہیں کر دی گئی تھی توڑ نہیں دی گئی لیکن ان طالبان نے مساجدوں کو بھی بمبارٹمنٹ کر کے پاکستانی فوج کی تربیت حاصل کر کے بھغز مابیہ میں انہوں نے افغانستان میں مساجد تک سب لوگ ہی نہیں مارے مساجد تک اور دیگر عبادت گاہوں کی جو یادگاریں ہیں گوتم بت کی اس کو اڑا دیا بھموں سے ہر پرانی یادگار جو تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں اس کو تو ہر خوف سمال کے رکھتی ہے چاہے وہ کسی بھی تحضیب کے ہو جیسے مہنجے مہنجو دڑو ہڑپا یہاں تحضیبیں نکلیں تو کیا اس کو بھم سے اڑا دیا گیا نہیں اس کو سمال کے رکھا جا رہا ہے کیا مہنجو دڑو کی تحضیب کے لوگ مسلمان تھے جو گوتم بت کے مجسمیں افغانستان میں گرائے گئے مسجدوں کو اڑایا گیا افغانیوں کو قتل کیا گیا آج بھی افغانستان میں حکومت کے خلاف موجودہ چتنی موجودہ حکومت کے خلاف افغان حکومت کے خلاف جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہے جو بمبارٹمنٹ ہوتی ہے جو دھماکے ہوتے ہیں جو ایکسپلوجنز ہوتے ہیں وہ پاکستانی فوج کراتی ہے آئی ایس آئی کراتی ہے اور ابھی کل گزشتہ روز انڈیا کے کون وائے جو ایک طرح کی پیرا ملٹری فورس سی پی سی پی آر سی آر پی سی آر پی ہے اس کا اس کے لوگ جا رہے تھے اس پر حملہ کرایا جس نے حملہ کیا اس نے اپنا جو طالبان کا اسٹائل ہے اور یہ اسٹائل طالبان کا نہیں ہے یہ آئی ایس آئی نے طالبان کو سکایا ہے کہ خود کش پہلے اس کا بیان لو کہ میں مارنے جا رہا ہوں میں حملہ کرنے جا رہا ہوں اور پھر یہ قبول کرتے ہیں کہ ہاں یہ اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں کل انڈیا میں انہوں نے چاریس سے زائد بلا جواز سی آر پی ایس کے سی آر پی سی کے لوگوں کو سپا پیرا ملٹری فورسس کو کہ پر حملہ کی ایکسپلوجن کے ساتھ اس آدمی کی ویڈیو بھی ہے وہ بھی اب ہی میں آپ کو دکھا دوں گا اب یہ حملہ کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں سننے والوں اس کے جواب میں انڈیا کے لوگ پھولوں کی بارش کریں گے اس بے یہ فوجی جرنیلیں جرنیل اتنے کم اقل جاہل ہیں ایک دفعہ ہتھیاں ڈال چکے ہیں کیا یہ انڈیا کی فوج سے لڑ سکتے ہیں جواب دو انہوں نے انڈیا کی فوج کو نہتے غریب بلوچ پشتونوں اور مہاجروں کی طرح سمجھ رکھا ہے جی نہیں اب بلوچ بھی بیدار ہو گیا ہے پشتون بھی ہو گیا ہے مہاجر دی ہو گیا ہے آج پشتون اور بلوچ سمجھ رہے ہیں اللہ کا کرم ہے ایک دن سچ کی فتح ہوتی ہے آج بلوچ میرے بھائی مظلوم پشتون مظلوم بلوچ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ مہاجر پتھان مہاجر پشتون مہاجر بلوچ مہاجر سندھی سارے جھگڑے فوج 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 آئی ایس آئی نے کرائے تھے لوگ سمجھتے ہیں آئی ایس آئی ابھی بنی ہے نائنٹین فورٹی ایٹ میں برطانیہ نے آئی ایس آئی قائم کی تھی برطانوی فوج نے برطانوی برطانیہ نے برطانوی سلطنت نے ابھی پوری طرح ان کی سلطنت پوری دنیا سے ختم نہیں ہوئی تھی نائنٹین فورٹی ایٹ میں آئی ایس آئی بنائی ہے برطانیہ کی حکومت نے اور پاکستان تو انعام کے طور پہ موجودہ پنجاب جو ہے اس کے زمیداروں سرداروں نوابوں اور جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ تھے انہوں نے اپنی افواج خدمت کے لیے بھیجی یہ ٹاپک میں کسی دن آپ کو بتاؤں گا پنجاب کے جو آج جتنے شرفہ ہیں ان کے دادا نانا پر دادا خدا کی قسم حریت پسند آزادی کے لیے جنگ لڑنے والے جو ہوتے انگریزوں کے خلاف ان کے خلاف یہ ان کے والدین ان کے آباؤ اجداد ان حریت پسندوں کے خلاف لڑ رہے تھے آزادی کے متوالوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور جنگ آزادی کی ناکامی کا سبب یہیں موجودہ فوج کے جرنیلوں کے آباؤ اجداد کے اجداد رہے ہیں خدا کی قسم یہ تاریخی حقیقت ہے ہندوستان کے لیے یہ مصیبت ایران کے لیے یہ مصیبت ایران سے اچھے تعلقات کرو ایران کے اندر یہ دھوا کے کراتے ہیں افغانستان میں گراتے ہیں بھارت میں گراتے ہیں اور جو چالیس سے زائد گزشتہ روز انہوں نے پہنچ پیرا ملٹری پولیس جس کو کہا جاتا ہے ان کے کونوائے پہ حملہ کر کے مور دین فارٹی پیپل ور بروٹلی کلڈ تھرہو باوم اکس ایسپولوجن سوسائی باومبنگ اور جس نے باومبنگ کی وہ جیش محمد جو آئی ایس آئی کی بنائیوی تنظیم ہیں اس کا کارکن ہے لیکن وہاں تک جانے سے پہلے میں ساتھیوں میں نے جو اقتضا کی تھی وہ یاد ہے بات کیا سوشل میڈیا پہ یہ پابندی لگانے والے ہیں کیوں کہ بلوچوں پر ہونے والے مظالم دکھائی نہیں جاتے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ منظر عام پہ آتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے پشتونستان گیٹر افغانیہ جو تھا جس کو انگریز نے ڈیوائٹ کر کے آدھا ادھا ادھا کر دیا شامل یہ خیبر پختونخواں کا علاقہ تو جو پشتونوں پہ مظالم کیے گئے وہ کسی کو نہیں معلوم تھے اللہ کی قسم نہیں معلوم تھے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کے علمے آئے جو مہاجروں پہ مظالم کیے جا رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام میں آئے جن ماں بہنوں بیٹیوں کی صاحب یہ بے حرمتیاں کرتے ہیں وہ بہادر ماں بہنے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بتائیں گے تھا کہ ہماری قوم کے بیٹے بیٹے بیٹیوں میں غیرت آئے اور وہ عزت کی زندگی کے لیے میدان عمل میں آ جائیں اور بے غیرتی کی زلط کی زندگی گزارنا بند کر دیں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا ہے اب آپ بت کو میں بتاتا ہوں پاکستانی بھائیوں اور سے سنو آپ نے ایک نام سنا ہوگا چین اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے سی پیک کا رہداری کا میں نے کہا تھا چائنا پاکستان جو پیک ہوا ہے سی پیک اس کو کہتے ہیں میں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ یہ سی پیک سی پیک جو ہے رہداری نہیں ہے بلکہ یہ سی پیک کنٹری پیک ہے اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان نے چائنا کو فوج نے پاکستان دے دیا ہے چائنا کے حوالے کر دیا ہے کیوں آپ کو بات غلط نہیں کی نا آپ روز نہیں دیکھتے روز نہیں دیکھتے کہ پورے پنجاب میں چائنیز بورڈ لگ گئے ہیں آپ نہیں دیکھتے کہ روز پنجاب کے اندر تصویر آتی ہیں فلا چینی نے پنجاب میں یہ شادی کر لی فلا لڑکی نے فلا لڑکے نے فلا لڑکے نے فلا لڑکی نے چینی شادیاں کر رہے ہیں یہ تو پنجاب میں ہو رہا ہے وہاں پنجاب میں شادیاں ہو رہی ہیں کہ ابھی سے شادیاں وادیاں کر کے کل کم مل چائنہ کا عملن قبضہ ہوگا تو کم از کم ہماری اولاد تو چائنیز ہوگی تو ہمیں کچھ رہایت مل جائے گی کیونکہ باقی پاکستان کی عوام کو تو غلام اور کنیز چائنہ کا بننا ہوگا میں نے آپ کو ویڈیو فلمز دکھائیں آپ نے غور سے نہیں دیکھی یہ میرا شکوہ جائز ہے میں نے آپ کو دکھائیں تھی بھائی رہداری یا کوئی مہائدہ ہوتا ہے تو اس کام یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے لیے کیا کام کر رہے ہیں ہم آپ کے لیے کیا کام کریں گے آپ ہمیں کتنا دیں گے ہم لیندین ہوتے ہیں یہ تعلقات ہوتے ہیں ہر ملک ایک دوسرے ملک سے تعلقات ہوتے ہیں لیکن کوئی ملک اپنے ملک کو فروخت نیلام نہیں کر دیتا یہ فوج پاکستان کی اب لڑنے کے قابل نہیں رہی اور اس کو اپنا انجام معلوم تھا لہذا اس نے اپنی پوری فوج کو بچانے کے لیے پاکستان کو چائنہ کے حوالے بیج دیا ہے اب لوگ کہیں گے کیسے میں نے آپ کو تصاویر دکھائی تھی کہ بلوچستان میں فوج بلوچستان کے لاکھوں ہزاروں سال سے رہنے والے گوادر میں ان کے گھر جلا رہی ہے اگر آئی ٹی کے ساتھیوں کے پاس کئی پرانی آرکائیف کی فلم ہو آپ کو میں دوبارہ دکھا دوں پھر ابھی اور کچھ بتاؤں گا کہ قبضہ کیسے ہوا ہے کہ فوج گھروں کو آگ لگا رہی ہے اور بے سہارا بلوچ مائے بہنے جو گھٹری بان کے ہاتھ میں آتا ہے بھاگ رہی ہے کئی ادھر کئی ادھر ہزاروں بلوچ بھائے بینے بزرگ بچے بچیاں دربدر ٹیمپوں میں پڑے ہیں کئی ادھر کئی ادھر اور اب صورت حالی آگئی ہے کہ گوادر کا ایک بڑا اچھا سر سبز و شاداب علاقہ تھا اس پہ قبضہ کر کے سارے بلوچ جو ہزاروں سال سے رہے تھے بلوچ آبادی کو زبردستی وہاں سے نکال کر چینہ کے حوالے کر دیا ہے اور اب گوادر میں جہاں مچھیرے بلوچستان کے بچھلیاں پکڑ کے دو روٹی کھاتے تھے وہ ریڈ زون بنا دیا ہے اب بلوچستان کے ماہی گیر گوادر میں مچھلیاں جو چینہ پہ جہاں جہاں قبضہ ہے وہاں نہ جا سکتے ہیں نہ وہاں مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں یہ یہ کون سے مہائدہ ہے سی پیک کا یہ مہائدہ نہیں ہے یہ فراغت ہے نہیں لاوی ہے اس پنجابی فوج کو معلوم ہے کہ یہ فوج بلاخر پوری دنیا جان چکی ہے اس کو اس کی موت آنے والی ہے تو اس فوج نے ظالم و صفاق فوج نے اپنی فوج کو اور اپنی قوم کو بچانے کے لیے چاہنا کہوالے کر دیا ہے آئی ٹی کے ساتھ ہی اگر کہتے ہیں پوچھیں ذرا کہ وہ فلم ملی یا نہیں ملی دیکھیں فوجی کس طرح آگ لگوا رہے ہیں اور بلو چھوڑتے کیسے جا رہی ہیں ذرا فلم دیکھ لیجئے یہ ہے کہ پاکستانی فوجی کیا کر رہے ہیں بلو چھوڑتے کیسے کیسے بستیاں جلائی جا رہی ہیں اور وہ بھی لکڑی اور گارے سے مٹی گارے جبنے بھوکانات یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح بھاگ رہے ہیں میری ماں ہے بہنے اوہ فوجیوں یہ دیکھو بیٹیاں بھاگ رہے ہیں دیکھو پاکستانیوں پنجاب کے لوگوں تم انسان ہو یا نہیں ہو اگر ہو تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ یہ انکر پرساز اور یہ ٹیلی ویژن پر تجزیہ نگار بیٹے ہیں بے غیرت بے شرم انہیں دیکھو یہ اس قوم کی بیٹیاں ہیں یہ کون سا چائنے سے معاہدہ ہے یہ یہ کس طرح کا معاہدہ ہے یہ دیکھ رہا میری بھلو جمائے بہنے کس طرح بھاگ رہی ہیں اور یہ فوجی کس طرح مزے کر رہے ہیں دیکھو آپ نے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آئی ہے ٹی وی ریڈیو پہ نہیں آئی کتنے مسنگ ہوئے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ آئی ہے کتنی اجتماعی خبر بھلو جو کی ملی ہے یہ میڈیا پہ آئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ارے حسن زفر عارف پروفیزر ڈاکٹر فلوسفر شفیق استاد کسی ٹیلی ویژن پر کس طرح ان کو مارا کس طرح ان کو قتل کیا وہ مہاجر تھا پنجابی پروفیسروں اور ڈاکٹروں کا تو پھر بھی آ گیا لیکن ملوچ استاد استاد نہیں وہ تو انسان بھی نہیں ہے مہاجر استاد استاد نہیں انسان بھی نہیں ہے یہ دیکھو بے غیرت کمینہ کمینے رینجہ جزیدی سوچ یہ انہیں پکڑ کے لے کے جارہے ہیں یہ بے غیرت شرم نہیں آئی ان کتوں کو دیکھ رہو اس بزرگ کو کیسے پڑ کے لے کے جا رہے ہیں اب بے لاخر اس کو شہید کر دیا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آئی ہے یہ گرفتاری کی تصویر ہے ہدھ کڑی باندھی بھی ہے یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے ان کو کس بنیاد میں مارا گیا کیا یہ قاتل تھے اس مگلر تھے لاکھوں شاگرد اس کے کیریکٹر کی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتے ہیں کہ یہ تکلیف دینے والا آدمی نہیں یہ مدد کرنے والا آدمی تھا انسان تھا یہ ہر مظلوم کی مدد کرتا تھا جس کا نام ڈاکٹر پروفیسر حسن زفر عارف تھا یہ کس کے ذریعے آئی سوشل میڈیا کے ذریعے ٹی وی پہ خبر تو دے دی سید علی رضا عابد شہید کی مگر سوشل میڈیا کے ذریعے وہ عقص بندی ہوئی ورنہ وہ فلم نہیں آتی صرف خبر آتی سوشل میڈیا کے ذریعے پھر انہوں نے سوج نے پلان کے تحت دوسرے دن ٹی وی پہ جیو میں لائے دوگر ڈوگر ڈاگر عفضل نظیم ڈوگر ڈاگر ڈاکو یہ کون تھا بے غیرت انسان جس نے آکے کہا کہ لندن مالوں نے مارا اس کے تینے بانے وہاں سے ملتے ہیں ای آر وائی والوں نے یہ کہا بیٹا آج کہلو ای آر وائی اور جیو والوں بلوچ مہاجر پشتونوں کا وقت آئے گا انشاءاللہ اور سندیوں میں بھی خدا کرے بیداری پیدا ہو جائے اور وہ اس بحث سے نکل جائیں کہ مہاجر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بحث تب ہوتی ہے جس کا وجود نہیں ہوتا بحث اسی پہ ہوتی ہے جس کا وجود ہوتا ہے جس کا وجود نہیں ہوتا اس پہ ہاں یا ناگی بحث نہیں ہوتی پانٹ لیا یا نہیں لیا ارے بھائی نہیں ہے تو پھر بحث کیسی ہے اس کا مطلب ہے ہے ایک حقیقت ہے تمہاری طرح میں اس حساب میں جانا چاہتا نہیں کتنے سندھی ہیں کتنے نہیں ہیں بیروکریسی میں اس بحث میں جانا چاہتا نہیں ہمیں سندھ میں ایک نیا مہائدہ سوشل کانٹیکٹ کرنا ہوگا اگر سندھی مہاجروں کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کہتے ہو ہم نے جگہ دی تو ہم نے آج جو تم سندھی سندھی کر کے حقوق خاص بات کر رہے ہو کہ سندھ ہمارا ہے تو جب کل پاکستان نہیں بنا تھا تو کل کیوں نہیں تم اپنے آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے پورا ہندووں کا قبضہ تھا یا نہیں تھا اور تم سب ان کے غلام تھے تھے یا نہیں تھے تو آج جو تمہیں شان و شوقت میں لیے یہ ہماری ہمارے بزرگوں نے جو غلطی کی تھی ہم بھگت رہے ہیں تم پھل کھا رہے ہو پنجابی پھل کھا رہے ہیں پنجابیوں نے تو مروایا اُریت پسندوں کو پنجابی پھل کھا رہے ہیں جنہوں نے بنایا بنگائل میں ان کو قتل اہم ہوا اور جن جو مہاجر جن جو شریک تھے امالان دو لاکھ تین لاکھ نہیں بیس لاکھ کٹے ہیں پاکستان بنانے کی تاریخ میں اردو سپیکنگ مہاجر غدار پنجابی بفادر ایتا ڈراما نہیں چلے گا پنجابیوں آپ کو اگر آپ پاکستان واقعیتن بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو باہر نکلنا ہوگا ورنہ آپ اپنے گھر میں خوچ رہیے بلوجستان کو بلوجستان کے حوالے کیجئے سندھ کو مہاجروں سندھیوں کے حوالے کیجئے پختونوں کو پختونوں کے حوالے کیجئے خدا اگلی آپ اپنے گھر میں جس طرح چائے رہے پورا چائے نہ لا کے بٹھا دیں پوری اپنی پنجابی قوم کو چائنیز قوم بنا دیں مجھے اس کی پروہ نہیں ہے یہ آپ کا حق ہے استحقاق ہے ہم تو لیبرٹی پہ فریڈم پہ فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ریلیجن فریڈم آف چوائس پہ ہم تو بلیف کرتے ہیں ہم تو پروگریسیو لوگ ہیں ہم مذہب کو بیچ میں نہیں لاتے مذہب اس پرسنل پرسنل آئیڈنٹیٹی پرسنل بلیف فیت ان بلیف انسان کا ذاتی معاملہ ہے یہ پرسنل انسان کے اندر سے ہوتی ہے کہ وہ جس مذہب کو چاہے اپنائے ہم اس کے بھی خلاف نہیں ہیں لیکن کہتے ہیں شیعوں کو مارو کہتے ہیں احمدیوں کو مارو احمدیوں کو قتل عام کرو ابے کافر تم نے قرار دے دیا اب تو رہنے دو لیکن احمدی اس کا بھی قتل عام ان کی عبادت گاہیں تبا برباد شیعہ وہ تو مستقل اتار اتار کے شنافتی کارٹ چیک کر کر کے شیعہوں کو زبا کیا گیا گولیاں ماری گئی شیعہ ڈاکٹرز انجینئرز جب دیکھا فساد نہیں ہو رہا ایم کیوں کی آنے کے بعد الطاف حسین نے ایسا شیعہ سنیت تحادا تمام مکاتب کا اہلِ سنت کا دیوبندیوں سب کا ایسا اتحاد کر دیا تھا شیعہ سنی کا کہ کوئی جھگڑا نہیں سب اپنے اپنی عقیدِ مسلک کے مطابق عبادت کرو لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ تمہارا دین تمہارے ساتھ میرا دین میرے ساتھ اور لا اکراح فی الدین یہ میرے الفاظ نہیں یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں لا اکراح فی الدین لا اکراح فی الدین لا اکراح فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں دین میں کوئی جبر نہیں دین میں کوئی جبر نہیں تو یہ یہ چینہ سے سی پیک کا معاشی محایدہ ہو رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے شہریوں کو بے دخل کر کے ان کے گھروں کو ہاں لگا کے جس ملک سے آپ نے محایدہ کیا ہے محایدہ کیا ہے تو کیا آپ کا آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے کسی بھی شہری کاب برسوں کا رہی ہزاروں سال سے بسی ہوئی بستیوں کو اجاو پھے گے کراچی میں جتنی تجابزات کے نام پہ چیف جسٹس نے فوج کے نام پہ وہ ساکم نصار مردو چیف جسٹس وہ ایجنٹ تھا ایجنٹ ہے اس نے اب کہ یہ گرا دو اس نے نہیں کہا تھا فوج نے اس سے کہا کہ حکم دے دو یہ گرا دو کیوں کراچی کا پچاس سال پہلے گا ڈکشہ لاؤ یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں یہ تمہیں آج یاد آ رہی ہیں کتے کے بچوں اب سوشل میڈیا نے بیداری پیدا کر دی ہے تو وہ بولتا ہے وہ جو وہ جو کٹ پتلی ہے وزیر آزم بھیک منتہ وزیر آزم بھیک منتہ وزیر آزم اس کو فوج لے آئی ہے فوج خود بھکاری ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بھیکاری عورتیں بھیکاری مارد گودوں میں بچوں کو لے کے یہ بچوں کے ہاتھ پیر باندھ کے کہ ٹوٹے ہوئے ہاتھیں پیر لگڑا ہوئے ہیں اس کو لے کے بھیک مانتے ہیں اسی طریقے سے چیپ آف آرمی سٹاف اور فوج کے آئی ایس آئی کے پورے شعبے نے پوری فوج کے جڑنیلوں نے تمام کور کمانڈرز نے عمران خان کو جس طرح بچے کو دکھا کے بھیک مانگتے ہیں اس طرح فوج نے اس کو آگے رکھا ہوا ہے بچہ بنا کے کہ بھیک ملے زیادہ سے زیادہ تو بھیک مانگ یہ روتا ہے وہاں پہ کل بول رہتا ہے بھیک مانگوں گا تو میں خود کشی کر لوں گا ابے یہ کہا کیوں تھا اگر مرد کا بچہ تھا تو کر لیتا خوچکتی لعنت تجھ کے ہو وزیر آزم تجھ پہ اور تو سوشل میڈیا پہ پابندی لگا رہا ہے یہ سوشل میڈیا پہ پابندی نہیں ہے پورے ملک پہ پابندی جیسے تُو نے تالہ ڈالا میں نے کہا تھا تیرے ملک پہ پاکستان پہ تالہ ڈالے گا اور جب تک نہیں کھولو اتنی تیزی سے تالے پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد پاکستان پہ تالہ پڑھے گا پڑھے گا پڑھے گا کھول دو ابھی بھی بلو جستان میں ظلم بند کر دو پشتونی پشتونی لاکوں میں قبائل علاقوں میں ظلم بند کر دو مہادروں پہ ظلم بند کر دو پروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بنا لو اپنی غلطیاں تسلیم کر لو معافی مانگ لو رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن دے دو ساتھ رہنا ہے یا الگ الگ رہ کے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں پڑھوسی دیش کی ایسیت سے میں انڈیا کے فوج کے پیرا میلٹری کے پولس کے لوگوں پر جو حملہ گوا اس کی شدید الفاظ جو مضمت کرتا ہوں اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے جو اہل خانہ سوگوار ہیں لوائقین ہیں ان سے دلی تازیت کا اظہار کرتا ہوں میں آپ کے غم میں ایم کی ایم کا ایک ایک کارکن اس ناگہانی ظلم ناگہانی موت ناگہانی قتل کسی کا بھی ہوگا ایم کی ایم اور الٹافزن مضمت کرتا تھا کرتا ہے کرتا رہے گا کیوں کہ قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے انسانی جان کی قیمت کی خرمت بتائی گئی ہے کہ ایک انسان ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے اس فوج نے پاکستانی جو مسلمان ہے کتنے ہزاروں بلوچوں کو مار دیا ہزاروں بہاجروں کو قتل کر دیا ہزاروں پشتونوں کو قتل کر دیا اگر سوشل میڈیا اب کیا سوشل میڈیا یہ چھوڑ بول رہے ہیں کہ فتوے وطوے جو دیتے ہیں ان کے خلاف جی نہیں ان کے تو تم یار ہو جیش محمد کو تم نے گود میں بٹھایا ہے آرمی پبلک سکول میں احسان اللہ احسان اور فوج کے لوگوں نے مل کر آرمی پبلک سکول پہ حملہ کیا تھا اس کے ثبوت موجود ہیں احسان اللہ احسان کو تم نے پالا واہ داماد بنایا واہ اپنا دولہ بنا کے رکھا ہے اور 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 آرمی پبلک سکول کے بچوں کے قاتل کو فوج نے پناہ دے کے آئے سائی نے پناہ دے کے ان کے زخموں کو ان کے والدین کے زخموں کو پھر سے تازہ کر دیا ہے میں ان کے دکھ اور غم میں بھی برابر کا شریک ہوں لیکن میں پشتونوں بلوچوں اور مہاجروں سے کہتا ہوں متعید ہو جاؤ ہم سب مل کے میں سندھیوں سے بھی کہتا ہوں اس بحث سے نکلی آو وہاں جو سندھی کی ونہ مصر میں جو مفتی آن تھے سوری بغداد میں جو مفتی آن تھے مال ہوا کہ حلاقو خان کی فوجیں آ رہی ہیں تو انہوں نے کہا حدیث شریف کا وٹ کراؤ سب کو بٹھا دیا اور بحث مباعثے میں لگ گئے کہ کب وہ حرام ہے یا حلال ہے ایک طرف یہ بحث چل رہی تھی اور حلاقو خان نے حملہ کیا کوئی درس پر سکاب نہیں آیا کیونکہ اگر صرف درسی کام آتا تو حضور کو تلوار نہیں اٹھانی پڑتی حضور کو جنگ بدر جنگ خندق جنگ عود نہیں کرنی پڑتی غزوات نہیں ہوتی جنگیں نہیں ہوتی تلوار اٹھانا پڑتی ہے اپنے حق کے لیے ہر ملک اپنی طاقت استعمال کرتا ہے اسی طرح ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیزہ زندگی گزرنے کے لیے جس ملک کا شہری ہو وہاں رہ کر وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے فوج نے طاقت کے ذریعے آواز روکی ہے لیکن عوام کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہوتی عوام کی طاقت جہاں ہوتی ہے وہاں خدا کی انعیت ہوتی ہے خدا کی تائید ہوتی ہے لہٰذا عوام متحد ہو جائے اس فوج کے خلاف اس شکست خوردہ قوم کے شکست خوردہ جرنیلوں سے ملک کو نجات دلا دو نجات دلا دو نجات دلا دو نجات دلا دو تو کاغذ کلم آپ لے لیجئے اور آپ آپ ذرا غور سے میں نے کچھ پوائنٹز جو ہیں وہ تحریر کر لیے ہیں وہ دو سی باتیں ذہن میں سے جب نکل جاتی ہیں تو میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں آپ اس کو نوٹ بھی کریں ذہن میں بھی رکھیں اور غور و فکر بھی کریں اور جب آپ اس میں بیٹھیں اس پر مباعثہ کریں مہاجر یود بھی ملینئلز بھی ماہ بہنیں بھی بزرگ بھی اور بلوچ پشتون میری قوم کی ماہ بہنیں بزرگ بیٹے بیٹیاں وہ بھی خدا رہا میری باتوں کو پر غور کریں فکر کریں بھی please try to understand what i am saying i am your well-wisher i am your friend true comrade i am here to help you i am everywhere to help you either here there or anywhere in the world i will be for you to help you پاکستان میں جو سوشل میڈیا پہ یعنی سوشل میڈیا پہ پابندے لگائی ہے اس کی تفصیل بتاتا ہوں اور اس سے پہلے ہی بتا دوں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں ان ڈیکلیرڈ مارشل اللہ ہیز بین ایمپوزٹ مکمل ایمپوزٹ چکا ہے اظہار رائے پہ پابندی ہے آزادی صحافت پر مکمل پابندی ہے ٹی وی چینل اور اپنی اپنی مرضی سے آرٹیکل نہیں لکھ سکتے اپنی مرضی سے ٹی وی پی خبریں پیش نہیں کر سکتے میڈیا پر مکمل فوج کا کنٹرول ہو چکا ہے ہر فوج میں یا تو فیزیکلی برگیڈیر بیٹا ہے کرنل بیٹا ہے میجر بیٹا ہے یا ریٹائر میجر بیٹا ہے یا کرنل بیٹا ہے جو ہدایت دیتا ہے یہ خبر چلے گی یہ خبر نہیں چلے گی حتیٰ کے ٹکرز جو چلتے ہیں پٹیاں جو چلتی ہیں وہ بھی کاما فل سٹوپ تبدیل نہیں ہوں گے فوج کہتی ہے جیسے ہم لکھ کے کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر صحافت کو انہوں نے لکھ دیا سین علف سے ٹی والوں نے کہا کہ بھائی سوات سے ہوتی ہے کل کے نہیں سین سے ہوتی ہے ایسے ہی چلے گی وہ چلا دی ایسے لا کانونی نہیں چلے گی لا کافلی زبقہ لا موا نونی ہے کالونی انہوں نے کالونی تو بیٹش کیا بیٹش کی تھی یا فرنچ ایمپائر کی تھی یا گریک ایمپائر کی تھی یا رومن ایمپائر کی کالونیاں ہوا کرتی تھی اور کالونیوں دوسرے لفظوں میں علاقائی آبادیوں کو کالونی کہتے ہیں تو یہ کونسی کہہ رہے ہیں کہ کالونیاں نہیں چلے گی یعنی جو کالونی اس کا مطلب ہے لا کانونیت یعنی وہ کالونیاں جو فوج کا ناجاز حکم لا کریں گی یعنی نہیں مانیں گی ان کو ماریں گے نہیں چلے گی نہیں چلے گی یہ مطلب ہے لا کانونیت لا کانونیت آئیس پی آر نے آپ کو پتا ہے آصف غفورہ ایک نامی جرنل ہے اس بے غیرت نے کیا فوج صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا چھے مہینہ تاک مذبت صحافت کریں یعنی فوج سفید کو کالے کہیں تو آپ کالے کہیں کالے کو سفید کہیں تو سفید کہیں یہ مذبت رپورٹنگ ہے انہوں نے کہا تھا فیفت جنریشن وار کا زمانہ ہے آج اسی فیفت جنریشن کی تبلیغ کر کے اس کی وجہ سے ان کے جھوٹ کھل رہے ہیں تو اب سوشل میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا ابے وزیر اطلاع تیرا جو کریک ڈاؤن ہوگا اللہ کی طرف سے پوری دنیا دیکھیں گی عبرتناک کریک ڈاؤن ہوگا خیراتی ہے جس جگہ بھیک ملتی ہے اس جماعت میں شامل ہو جاتا ہے بے غیرت اور اگر کوئی انکر پرسن اپنے قلم کی حرمت کا پاس رکھتے ہوئے یا اپنی سوچ و فکر کو بیان کر دے تو اس انکر پرسن کو اس صحافی کو اخبارات سے نکلوا دیتی ہے فوج ایک ٹی وی ٹاک شو میں اس بات کا اعتراف ایک صحافی نے کیا ہے خود آپ دیکھ لیجئے کیا تو یہ آئی ٹی والوں کے پاس میرا خواہل ہے کہ یہ اس وقت ہمیں لے بل رہی ہیں پھر کسی وقت ہم آپ کو دکھا دیں گے لیکن سوشل میڈیا نے کیا کیا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آئی ڈی پیز انٹرنل ڈسپلیز پرسن صوبہ سرد میں کہا کے نکلو بمباری کریں گے تلوان کو ماریں گے نکال کے نکال کے بمباری کی جیٹ تیاروں سے خالی مکانات کو تبا برباد کر دیا اور کہا ہم نے طالبان اڑا دیئے اور پورے مکانات کے اوپر فوجی نے اپنی چوکیاں بنا لی قبضہ کر کے آج تک رہ رہے ہیں گھروں کو لوٹ لیا اور آئی ڈی پیز پشتون مائے بینے بزرگ بچے آج بھی کیمپوں میں رہ رہے ہیں اے این پی والوں اے پختون کی جماعتوں پی ٹی ایم کے علاوہ اور بھی تو پختونوں کے لیے بھولو نا کیا ہوگی ہے تم لوگوں کی غیرت کو ایسی جماعتوں میں پختونوں جو پختون حقوق کے لیے پختون ماں بہن بیٹی کی بے حرمتی کے لیے آواز نہ اٹھائیں ابھی یہ پختون بہن بیٹی گلالہ اسماعیل نے تواتر کے ساتھ سچ بولا اس کو دھم گیاں نہیں نہیں مگر بولتی رہی پھر آخر اس کو گرفتار کر کے اس پہ بہمانہ جو سلوک کیا گیا میں نے اس وقت بھی مذہمت کی تھی آج بھی مذہمت کرتا ہوں کیا آپ این پی کے پختونوں کیا تم اپنی ماں بہن بیٹیوں کا سچ بول لیں پر انہیں جو فوج صدا دے گی تم اس پر بھی نہیں بولو گے کیا آپ فوج کی جیسے کمالو گروپ پاکست کراچی میں بنایا ہے جیسے بہادر آباد ٹولا بنایا ہے امکیو ام میں فوج نے کیا این پی ایسی ہو گئی ہے کمالو ٹولا اور این پی جو ہے یا پختون جماعتیں ایسی ہو گئیں گے اگر نہیں ہے تو بولے پختونوں کے لیے ماں بہن بیٹیوں کی بہرمتی ہو رہی ہے خیسور میں کیا ہوا بہا حامد بیر جا کے کہہ رہا ہے کہ خیسور میں ایسا باقیان نہیں ہوا اور سلیم صحافی ایک پختونوں کے قدل کا قاتل پختون بچوں کی ماں بینوں کا قاتل یہ حربی پبلک سکول کے بچوں کا قاتل اس کو بلا کے کہہ رہا ہے یہ تو شاعر عدیب ہے احسان اللہ احسان یہ ہمارے انکر پرسنوں کا کیریکٹر ہے میں نے سوال کیا تھا کہ حامد میر جواب دو تمہارے باپ کو کس نے مارا تھا جواب نہیں دیا اس نے سلیم صحافی قوم کو جواب دو احسان اللہ احسان جس نے قتل کا اطراف کیا اس کو تم نے کس طرح سے تم نے اس کو کس طرح سے کہا کہ یہ تو عدبی آدمی ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں اس کو بڑا یہ دیکھو احسان اللہ احسان اللہ یہ شاعر اور عدیب ایسے ہوتے ہیں شاعر اور عدیب ایسے ہوتے ہیں سلیم صحافی بتاؤ نا یہ کیا لگایا ہے وہاں ہے کتابیں اس کے ہاتھ میں گن والی تصویر جو اس کے ہاتھ میں رکھی بھی ہے کلیشن کوف دکھاؤ کہ قلم نہیں ہے کلیشن کوف ہے اس کے پاس جس میں اقرار کر رہا ہے کہ ہم نے ایم کیوں کے لوگوں کو مارا پتا دو لگے سوشل میڈیا کے ذریعے کیا کیا چیزیں آشکار ہوئی ہیں موٹے موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں ایم کیوں ایم کے کارکن آفتہ وحمد کو شہید کیا رینجرز نے کہ ہمانہ تشدد کر کے وہ کہا دل کا دورہ پڑا ہے اتنے بے غیرت جھوٹے فوجی ہیں یہ رینجرز والے رینجرز والے نہیں پوری فوجی جھوٹی ہے آئیس آئی جھوٹی ہے جھوٹے قرآن اٹھاتے ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یہ آفتہ وحمد شہید کیا اس کو سوشل میڈیا نے بتایا کسی ٹیلیوی جنہ نے نہیں بتایا کہ اس کو تشدد کر کے مارا ہے دل کا دورہ بدائی تھی یہ اپنی بوڑی ماں والدہ کے ساتھ بیٹھا ہے دیکھئے اس کو مار دیا نقیب اللہ محسود کو کس نے مارا نقیب اللہ راہ و انوار راہ و انوار کس کا آدمی ہے زرداری اور راہ و انوار زرداری سے پہلے کس کا آدمی ہے فوج کا آدمی ہے پکا پکا ایک دیر ہتھ کڑی نہیں دلی اس کے ہاتھ میں چار سو چھوہ چار سو چالیس لوگوں کا چھوالیس لوگوں کا قاتل یہ تو وہ ہیں جو ریکارڈڈ ہے اور جو ریکارڈڈ نہیں ہے ان کی تو کوئی حد نہیں یہ کس نے کیا سوشل میڈیا نے نقیب اللہ محسود کے خاتلوں کو آجکار کیا دھرنا ہوا حقائق صاحب نے آئے کس نے دیا یہ سوشل میڈیا نے دیا پروفیسر حسن زفر عارف کس طرح شہید ہوئے سوشل میڈیا نے دیا بلوچستان میں جس طرح اجتماعی قبریں مل رہی ہیں قبریں مل رہی ہیں لا پتہ کیا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے ہیلیکوپٹروں سے لاشیں بھیگی جا رہی ہیں عورتوں مردوں بچوں نوجوانوں کی بلوچستان میں یہ کون بتا رہا ہے سوشل میڈیا بتا رہا ہے دکھا رہا ہے اسلام آباد میں ایس پی طاہر داور کا قتل کس نے کیا ٹی وی نہیں بتا رہا موجودہ حکومت عمران خان کی فوجی دلال وزیر اعظم عمران خان اس کا اس کا دلال بولتا ہے ٹی وی پہ آگے کہ وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے گھر پہ فون کر کے وہ اپنے دوست کیاں چلے گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی چھوٹ بعد میں معلوم ہوا اس پی دعوڑ کلاس افغانستان سے ملی اور وہ بھی پی ٹی ایم کے حوالے نہیں کی وہ بھی گھر والوں کے حوالے نہیں کی ایک لڑکی کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پروغام ہو رہا تھا وہ گانا گا رہی تھی وہاں وڈیرے سندھ کے پیپلز پارڈی کے وڈیرے آئے انہوں نے کہا کچھ مطالبہ کیا وہ بیچاری کھڑی ہو گئی کھڑی ہو کے وہ کچھ گانے لگی اس نے کہا میں پریگننٹ ہوں میں حاملہ ہوں میں کھڑی ہو کے دانہ نہیں گا سکتی اس کو بندوق کے زور پہ کھڑا کیا پھر کہا یہ گھر ہو وہ گھر پتہ نہیں کیا کروانا چاہتے تھے اس نے پشارہ کیا میں تکلیف ہو رہی ہے اس کو گولیاں مار دی سندھی کو لے کہا رہا سمینہ سندھو سمینہ سندھو سندھو سمینہ سندھو اس کو کس نے مارا وڈیروں نے کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا فوج کے ہیں وڈیرے وڈیرہ سب سے بڑا وڈیرہ جاگردار ملکہ کون ہے پاکستان کا فوج کا چیف ہوارمی سٹاک جو ریٹار ہونے کے بعد ملک میں نہیں رہتا آسٹیلیا جاتا ہے یا جنرل رائے شریف کی طرح سے آئین اور قانون کے تحت سرکاری ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد دو سال تاکہ آپ ملازمت نہیں کر سکتے لیکن یہ فوج کے جنرلوں پہ یہ قانون اور آئین کا اطلاق نہیں ہوتا یہ فوج کا اپنا ملک ہے فوج کا اپنا آئین ہے اپنا قانون ہے جسے چاہو دہشتگرد اور غدار کہہ کے مار دو کہ دشمن ملک دشمن ایجنٹ تھا سانے صاحبال ٹی وی پہ کبھی اصل حقیقت آتی اگر سوشل میڈیا نہیں ہوتا اور لورا لائی میں ارمان لونی کو پروفیسر جو تھا اس کو قتل کیا کبھی آ سکتا تھا کہ اس کو کس طرح بے دردی سے قتل کیا اس پروفیسر کو سوشل میڈیا نے بتایا ابھی کراچی میں ایک سندھی نوجوان کا قتل کر دیا اس کے جواب میں فوج نے آئی ایس آئی نے گزشتہ دو روز پہلے لالکانہ میں تین غریب پشتون مزدوروں کا قتل کر دیا تاکہ سندھی جو مارا تھا وہ پختون پولیس والے نے مارا تھا تو اس کا جواب پختونوں کو دیا تاکہ پختون اور سندھی فساد شروع ہو جائے کہ ہم پختونوں کو سبق دیں گے کہ اگر تم مہاجروں سے ملے تو ہمارا تمہارا جھگڑا ہوگا پختونوں ان چیزوں سے مدرنا مدرنا ورنہ بھٹک جاؤگے بھٹک جاؤگے سچ پہ جھٹے رہا ہو الطاف حسین کل تمہارا دشمن دنا آج تمہارا دشمن ہے آج تم نے سمجھ لیا کہ یہ سارے پشتون مہاجر فساد کس نے کر آئے تھے کتنے دفعہ بتا چکا ہوں اب سمجھ گئے ہیں بلوج بھی پشتون بھی مہاجر بھی اللہ کا فضل ہے ہم سب ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں اور اتحاد کی بات کر رہے ہیں اتحاد کی تو سوشل میڈیا پر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کو بند کر دیا جائے گا تو جو ہم جواب دیتے وہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ فوج اس قبرستان سے اسلحہ نکلا جب ہم نے اسلحہ دیکھا تو ایک اسلحہ چیخ اٹھا کہ میں ایم کیو ایم لندن کا ہوں اب وہ چیخ اٹھا تو تیرے گول ہی کیوں نہیں مار دی اللہ کے پٹے وہ تجھ پہ گن چل کیوں نہیں گئی اگر بول سکتی ہے تو دیکھ رہا ٹنکی سے اسلحہ نکلا جہاز نکلا انٹی ایر کراپ گن نکلی کہ لے ہم کیوں ہم لندن کا ہے کسی نے پوچھا کیسے پتہ لگا ایس پی آر والو رینجرز کی ڈی جی ہے رینجرز کہ لے گے اس انٹی ایر کراپ گن نے فائرنگ کر کے بتا جانا ہے لندن کیوں ہوں لندن کیوں ہوں لندن کیوں وہ تمہیں بتا رہی ہے تمہارے گول ہی نہیں لگ رہی ابھی میری گانہ ہوتی تو وہ تجھ پہ لگتی اگر وہ بولنے والی ہوتی تو چلنے والی بھی ہوتی تجھ پہ چلتی تری زبان ہی بند ہو جاتی کتے جس طرح سید عبید علی کے قتل پورا ڈال دیا تھا ہم کیوں پہ تو میں نے فوراں بتایا سارے ثبوت و شوائد جمع کیا فوری پریس بریفنگ کی تاکہ جواب نہ دے سکے آو میرے ساتھیوں یہ فسادات بھی کرا سکتے ہیں پھر سادشوں کے ذریعے فرقہ غارانہ بھی کرا سکتے ہیں لسانی فسادات بھی کرا سکتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں مہاجروں سے سندھیوں سے پشتونوں سے بلوچوں سے کوئی کتنا بڑکا ہے مت آپس میں لڑنا مت لڑنا ڈیبیٹ کرو آرگومنٹیشنز کرو بحث کرو مباعثہ کرو پھر لڑنا نہیں خدا کے لیے یہ لڑاؤ ڈیوائیڈ اینڈ رول ڈیوائیڈ اینڈ رول لڑاؤ رکومت کرو لڑاؤ رکومت کرو انگریز کی کے نوکر تھے یہ ان کے سبق پڑھائے پہ یہ چل رہے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول ڈیوائیڈ اینڈ رول اسی طرح اس فوج نے اکتر سال گزار دیئے ہر جنگ ہارنے کے بعد ہپیار ڈالنے کے بعد کم بہت جھنڈوں میں دفن ہوئے ہارنے کے بعد بھی پاکستان کے لڑت تو فوج کی اصل چہروں کو میں سامنے لے آیا کس طرح بلوچوں کا قتل عام ہو رہا ہے کس طرح پشتونوں کا کس طرح مہاجروں کا لا پتہ کیا جا رہا ہے جس گھر میں چاہتے ہیں گز جاتے ہیں خدا کی قسم میرے بہت ثبوتیں بہن الاخوامی عدالت کوئی بھی نیکوکار جل سے جل مجھے پیسہ نہ دے میں وکیل تیار ہے میرے پاس وکیل تیار ہے آپ خود پیسہ دیجئے کہیں سے بھی کریں میں انٹرنیشنل کورٹ میں ثبوت پیش کر دوں گا کہ فوج کے برگیڈیرز جرنل چیف آف آرمی سٹاپ یہ ساب رشوت میں ملوث ہیں ہیروین کینگ سمنگل میں ملوث ہیں کلیشن کوف کی سمنگل میں ملوث ہیں آج اسکولوں میں جو آئس 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 کیا ہے کیا نشاہ ہو رہا آج کل کرسٹل آئس ہے کرسٹل آئس یہ میں نے کبھی زندگی میں نے سنا کرسٹل آئس کا نشاہ جو ہے یہ آپ کو یقین نہیں آئے کا فوج کروا رہی ہے کہ لگا دو ان کو یہ بیدار ہو رہے ہیں میڈیا سے یہ نشے میں پڑھے رہے ہیں اور فوجی عیش کرتے رہے ہیں خود صالح وزکی بھی ہیں وٹکا بھی ہیں ان کو سب ہیروین اور اس قسم کے نشے میں لگا دو فلتا فشن نے ہمیشہ آئی ایس آئی کے سیاہ کرتوتوں فوج کے سیاہ کرتوتوں جب پردہ اٹھایا پی ٹی ایم میں باغیرت پختون آگئے ہیں بروچستان میں باغیرت پختون آگئے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے ان کو ہمیشہ ثابت قدم رکھے یا اللہ اور وہ نہ کسی دھمکی میں آئیں نہ کسی اور میں آئیں اور اگر ناممکن ہو تو پھر وہ ملک سے باہر نکل کر آ جائے میں نے اپیل کی تھی بلوچوں سے اور پشتونوں سے پھر کر رہا ہوں کہ جو بلوچ باہر رہتے ہیں آپ کے جو پشتون باہر رہتے ہیں وہ نمائندے میرے پاس بھیجو ہم سب ملکہ یونائیٹڈ نیشنز ہمیں ایک پیٹیشن رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کی دادل کرتے ہیں پشتونوں پاکستان میں تمہیں کبھی موجودہ فوج کی حاکمیت قبضے جو اس نے پورے پاکستان کو مقبوضہ پاکستان مرکھا ہے یہ مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں کشمیر کی آزادی کے بات کرتے ہیں پہلے پاکستان کو تو آزاد کرو پاکستان مقبوضہ ہے پاکستان کی فوج کے ہاتھوں پاکستان کے لوگ مقبوضہ علاقوں کے مظلوم لوگ ہیں جنہیں کہتے ہیں یہ ہمارے مفتوع عوام ہیں ہم نے انہیں فتح کیا ہے تمہارا باپ بھی کوئی چیز فتح نہیں کر سکتا مرد کے بچے ہوتے تو بھارت کے ہاتھوں جو زلپ اٹھائی کی سن سیونٹی ون میں نائنٹین سیونٹی ون میں ہتھیار ڈال کے تیلانویں ہزار فوجیوں نے تو اس کا بدلہ لیتے بھارت سے کشمیر کشمیر میں دھما کے قرار ہو خود جا کے لڑو نہ فوجیوں دیس لاکھ کی فوج ہے تمہاری جاہاں مرد کے بچے ہو تو کشمیر کو آزاد کرا لو کشمیریوں خدا کے واسطے پاکستان پاکستان کے نعرے لگا کر خدا کے لیے جتنی آج جو زندگی ہے اس سے بتر زندگی پاکستان کے اندر تمہاری ہو جائے گی تم آزادی مانگو ہے تو آزاد خود مختار کشمیر مانگو نہ انڈیا کے پاس جاؤ نہ پاکستان کے پاس آؤ آزاد کشمیر آزاد کر دو کشمیریوں کو دے دو کشمیر کشمیریوں کا ہے انڈیا سے بھی کہوں گا کشمیر کشمیریوں کے حوالے پاکستان سے کہوں گا تم نے قبضہ کیا کشمیر پہ کشمیریوں کو دو کشمیریوں اپنے اندر آپ اپنے ملک جدو جہد کرو پاکستان اور انڈیا کے ساتھ جانے کی بات نہ کرو اور اگر مزید پوچھو گے تو میں یہ کہوں گا کہ انڈیا کے ساتھ تو پھر بھی بہتر ہو پاکستان کے ساتھ اس سے بتر کیا غلام ہو گئے جو بلوچوں پشتونوں مہاجروں کا حشر تمہارا ہوگا یہ تمہیں پکڑتے ہیں تمہارے لیڈروں کو دھر میں نظر بند کرتے ہیں دوسرے دن ریلیس کر دیتے ہیں ہماروں بلوچ پشتون اور مہاجر پکڑتے ہیں لا پتا کر دیتے ہیں لاش ملتی ہے تم کو کشویریوں کیا بتا کے یہ فوج کتنی ظالم فوج ہے پاکستان کی اور تم پاکستان کے نعرے لگاتے ہو مت لگاؤ لفظ پاکستان قطعی پاکستان نہیں ہے یہ ٹوٹ چکا ہے جو جو چیز ٹوٹ جاتی ہے اس کو پھیک دیا جاتا ہے یا جو گھر گر جاتا ہے اس کو دوبارہ سے تعبیر کیا جاتا ہے لہٰذا آپ جن کو انہوں نے یہ گھر گرایا تھا سب اپنے اپنے گھر آپ خود بنائیں اور فوج کے گھر سے آزادی حاصل کریں اس مقبوضہ قابس فوج سے آزادی حاصل کرو تو سوچل ویڈیا کا مطلب کیا ہے ہر چیز پر پابندی لگ جائے پی ٹی ایم کا کوئی جلسہ نہ آئے ایم کیو ایم کی کوئی خبر نہ آئے لہذا میرے ساتھی ہو میرے ساتھی ہو جیش محمد کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آئے سائی کی بنائی بھی جماعت ہے فوج نے بنائی ہے جس کو کشمیر سے جب بھارتی تیارہ ہوا وہا تھا 1999 دسمبر میں مسافر تیارہ تو اس میں یہ گرفتار تھا کشمیر میں بھارتی فوج کے آگے تو 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 اغوا کروا کے آئے سائی نے مطالبہ انہوں نے کیا ہائی جیکرز نے کس کو رہا کرو تو یہ رہائی ہوئی کس کی بسود اذر کی دوہزار ایک میں کشمیر کی قانون سائد اسمبلی کی عمارت پر خود کا شملہ کیا تیس لوگ مارے گئے دوہزار ایک میں پارلیمنٹ میں دوہزار دو میں امریکی صحافی ڈینیل پارل اس کا قتل ان سب میں جیش محمد بیت مسود اذر جو اس کا سر پر آیا کس کا ہے فوج کا ہے کہاں ہے امریکہ برطانیہ یوکے یونائٹ نیشن سب نے پابندی لگا رکھ کی مگر فوج کے اپنے پال تو کتوں پہ کون پابندی لگا سکتا امریکی ہوں اور سعودی حکومت جو کھیل کھیل رہی ہے میں سعودی حکومت کو بھی وارن کر نہ جاتا ہوں تم پاکستان کا ساتھ دے کر یاد رکھو اپنے آپ کو سعودی عرب کو آگ میں جھوک رہے ہو یہ فقیر الطاف حسین کے راہے تمہارا سعودی عرب جل کے راکھ ہو جائے گا اگر تم نے پاکستان سے اپنے آپ کو نکالا نہیں میں چینہ ہو سکیتا ہوں تم سپر پاور ہو یہ فقیر کہتا ہے نکل جاؤ پاکستان سے اس فوج پہ بھروسہ مت کر ہو ونہ یاد رکھو چینہ جو بڑی طاقت ہے یہ سکڑ کے چھوڑی جی طاقت ہو جائے گی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اب کان کھول کے سنو میرے ساتھیوں اور جواب چاہیے ابھی اسی وقت مجھے ساتھی جو دیکھ رہے ہیں وہ مجھے بتائیں ساتھیوں پاکستان میں رہنے والوں اوورسیز میں رہنے والوں ابھی سے آج اسے تیاری کر لو متبادل انتظامات کے سوشل میڈیا پہ جو پابندی لگے گی پی ٹی ایم کے خلاف ایم کیو ایم کے خلاف سچ بلوچ عوام کے خلاف سچ بولنے کے خلاف دھائیں جانے والے مظالم کو سوشل میڈیا کے ذریعے آشکار کرنے کے خلاف اس کا متبادل کیا ہوگا میں آئی ٹی کا ماہر نہیں ہوں آئی ٹی کے ماہرین سوشل میڈیا کے ماہرین ابھی سے بتائیں کیا طریقہ اختیار کریں دوسرا کوئی ہے طریقہ اب کے پاس کیا جواب آ رہا ہے بھئی ہے یا نکال لیں گے فوری آج کے بعد اجلاس کریں گے اس بات پر اپنے اپنے چیپٹرز میں اپنے اپنے یونٹس میں اپنے اپنے علاقوں میں دوست ایب آپ میں کہ سوشل میڈیا پہ حکومت پاکستان پابندی لگائی گی وہ حکومت پاکستان نہیں ہے وہ فوجستان ہے یہ تو فوج جو بڑا بھکاری ہے فوجی اس کا چھوٹا بچہ ہے بھکاری شرم نہیں آتی عمران خان اس کو گود میں فوج لے گی پھر تھی یہ کر دوں میں خود پولیس پہ حملہ کر آیا سویل نفرمانی کی تحریک شلائی مگر کیوں کہ فوجی ایجن تھا دل میں تھا ان کا بنایا ہوا تھا ان کا پیدا کیا ہوا تھا لہذا وہ آج تک گود میں ہے عمران خان جس کا نام ہے I want to tell the international community I want to request the international community security general of the united nations and all chairmen and organizers of all international human rights organization to come forward and ask the monetary donating organization جن جن کو ہم international monetary organization کہتے ہیں جس میں IMF بھی آتی ہے those international organization like IMF World Bank and rich countries of the world please stop immediately to fund Pakistan don't give any penny to Pakistan because they are doing all things to destroy the humanity of the world they are not only against Pashtun Palat but they are doing they are all designs all leading toward the destruction of the entire global village entire global village and want to destroy the international community each and every individual of human being and they want to control over the world you are maybe you might be smiling but they are very notorious army ISI don't fund stop funding Pakistan stop funding Pakistan don't give any fund to Pakistan not a single penny to Pakistan stop funding to Pakistan because they will create more and more jihadi outfits religious fanatics go up to destroy the world 9-11 remember the 9-11 incident remember the what incident they did 7-7-7 in Great Britain United Kingdom ISI is behind all these international subversive activities and explosions ISI if you if you start finding the connection you finally you will reach to the destination of the terrorism center you will reach to Pakistan that is the center of all terrorism throughout the world please save humanity please save innocent Pakistanis from the brutal killings executions extrajudicial execution and force disappearances of poor baloch poor mohajirs poor bashtuns please help innocent baloch please international community please help innocent baloch innocent bashtuns innocent mohajirs and please please stop all ish to Pakistan and please take notice immediate notice SOS notice of the notorious activities and designs of the ISI to disturb the peace in neighboring countries in Afghanistan in India in Iran and other international countries ISI is responsible you will reach to the end that end would be the center of terrorism that is in Pakistan who is running you will find ISI please stop funding and support now I would like to ask my millennials my youth when they will stop social media how will you counter it that ban ban social media they are putting ban on social media in coming future how will you carry out your social media activities how can you to tell the international community what is happening in Balochistan what is happening in Pashtunistan what is happening in cities of urban areas of southern province in Pakistan against Moajers against Pashtun against Sindhis against religious minorities in Pakistan please take notice of it this is my appeal to international community and I appeal to you my dear friends comrades youth please tell me how can you counter this illegal ban which is going to be happen at any time within two three days how will you counter my dear comrades my dear baloch my dear Pashtuns my dear mohajirs how would you counter how will you counter the ban which is going to be announced at any time by the government faugie government of Pakistan military government of Pakistan they are the spoke persons of the selected government selected by the army you know so they are army in the civilian dress prime minister is the last night of Pakistan army even not a major not even a major or second lieutenant he is a spy run root of Pakistan army how will you counter the ban on social media مجھے بتائیے کس طرح کیا توڑ کریں گا یہ پابندی لگا رہے تو کوئی جواب نہیں آرہا کوئی جواب نہیں آرہا آپ دے نہیں رہے جواب سن نہیں رہے مجھے پشتون خدا کے واسطے ابھی سے توڑ نکالو بلوج بھائیوں خدا کے لئے ابھی نکالو مہاجین نوجوان نوجود ابھی سے توڑ نکالو اس کا ہر چیز پہ پابندی ہے جس ملک میں آزادی اظہار پر آزادی تحریر اور تقریر پر پابندی ہو اس ملک کو بیرونی ممالک جو قرضے دیتے ہیں لوز دیتے ہیں مدد کرتے ہیں فائننچل مونیٹری ہلپ کرتے ہیں باگستان کی وہ ایسے ملک کی ڈکٹیٹر شیف ہو جہاں ملکری ملکری باگستان کی ہلپ کر رہے ہیں ہی کی دیتے ہیں ہی ملکری 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 ساتھیوں آپ آپ جواب نہیں دے رہے کہ کاؤنٹر کیا کریں گے نہیں سمجھ میں آرہا آپ کی کوئی جواب نہیں آرہا کسی کے پاس سے اچھا چلے ابھی سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ وعدہ کریں آج اپنے اپنے چپٹر میں آج نہیں تو کل اپنے اپنے چپٹر میں ویکنڈ کل یعنی آج سے شروع ہو گیا کل چھٹی ہے پرسو چھٹی ہے آپ سب اپنے چپٹر میں بیٹھیں گے یونٹوں میں بیٹھیں گے اجلاس کریں گے یہ میں overseas کے لیے کہہ رہا ہوں اور پاکستان میں سینہ گزٹ چلے گا بتائیے ہاں یا نہ ہاں یا نہ مشکل کر لیا نا سب ساتھیوں پھانچ لیا نا تمہارے حل بھائی نے تم کو جا کر لیا نا مشکل پہ ڈال دیا فکر نہیں کرو میں ابھی کوشش کروں گا اللہ کوئی نہ کوئی حل نکالے گا آپ جلاس کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو بتا دیں نا آپ لوگ جلاس کریں گے کہ آئی ٹی پہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگا رہی ہے فوجی حکومت پاکستان کی تو اس کا توڑا آپ کیا نکالیں گے اس پر آپ آج سے تیاریاں اور میٹنگ کا سلسلہ شروع کریں گے یا نہیں کریں گے جواب دی جائے ابھی تک جواب نہیں آیا وہی کیا بات ہے پکی بات پکی بات پکی بات کچھ بھی کرو یا ٹیلی ویجن بناو کسی طریقے سے سیٹلائٹ ٹیلی ویجن بناو چندہ جمع کر کے بناو خود چلاو یا کچھ بھی کرو کاؤنٹر کرو کاؤنٹر کرو کاؤنٹر کرو موبائل ٹیکنولوجی ایک دو چیز آئے گی اپنا ٹی وی چلا سکتے اگر چلانا چاہو تو آن لائن شروع کر دو کس کی نشریات کو بند کریں گا یہ بند کرتے کرتے ان کی مشینیں ٹوٹ جائیں گی اتنے چینل سلا دو تم ٹھیک اسی لئے آج میں نے یہ ہنگامی خطاب رکھا کہ آپ کو آگاہ کر دوں پاکستان میں پابندی لگنے والی ہے ابھی اسے تیاری کر لو کر لو کر لو کر لو پکا بادا پکا بادا پکا بادا کیسا جیسا نقیب اللہ محصود کے والد نے والد سے قمر باجوہ چیف آف آرمی سٹاپ نے کیا تھا کہ میں نقیب اللہ کے قاتل سے میں حساب لوں گا اس کو مہمان رکھ کے آزاد کیا وہ ہے اور باجوہ صاحب مزے کر رہے ہیں راہیل شریف سعودی عرب میں مزے کر رہا ہے جنرل کیانی اور اسٹیلیا میں پوری ایک کائنات کا مالک بنا بیٹا ہے اور آئیس آئی کا کہنا میں اس کا شجاہ پاشا وہ دبائی کا چیف سیکرلٹی بناوا بیٹا ہے وہاں ایچ کر رہا ہے یہ ہیں محبب وطن پاکستانی جو تمہیں مجھے غددار کہہ کے جب ریٹائر ہوتے ہیں اور اب میں تمہیں ایک آخری چیز بتاتا ہوں یہ ہمیں غددار کہتے ہیں نا ملوچو پچتون مہاجروں میں بتاتا ہوں نہ مہاجروں میں کوئی غددار ہے نہ سندھیوں میں نہ بلوچو میں اگر غددار کو بھی تلاش کرو گے تو نائنٹین سیونٹی ون میں ہتھیار ڈالنے والے فوجی ملیں گے سیویلین نہیں ملیں گے وہاں غددار اور پاکستان میں اسامہ بن لازن کی غدداری یعنی فوجی کرنل نے جو اس وقت امریکہ میں عیج کر رہا ہے اس نے رپورٹ دی تھی اور کون کون فوجی جرنل سی آئی اے کے لیے کام کرتے ہیں آج قوم دیکھ لو کہ غددار فوج ہے فوج ہے دیکھ لو غدداروں کو ہماری صفوں میں تلاش نہ کرو اگر کرنا ہے تو اپنی صفوں میں ملک دشمنوں کو تلاش کرو دیکھو بیجر لیفٹنین جنرل سے لے گے برگیڈیر تک برگیڈیر سے کرنل تک ساب ایجنٹ ہیں یہ پہلی تصویر ہے کس کی تصویر ہے کیا نام ہے بھائیس کا لیفٹنین جنرل جاوید اقبال ایوان لیفٹنین جنرل جاوید اقبال یہ آگئے برگیڈیر رزوان راجہ رزوان کیا ہے برگیڈیر رزوان یہ آگئے یہ فوج کے برگیڈیر ہے سی آئیے کے لیے کام کرتے تھے ان کو کیا سزا دی فوج نے کیانی اسٹریلیا کیوں بھاگا کشمیر کے لوگوں کی خدمت کرنے کیوں نہیں گیا اسٹریلیا کیوں گیا رائل شریف سعودی عرب یمنیوں کا قطعہ اہم کرنے گیا کیوں گیا کشمیر کے اندر جا کے کہتے ہیں بھارتی مظالم ہو رہے تو بھارتی مظالم کو رکھوانے کے لیے یا کشمیریوں سے محبت ہوتی تو دیکھا میں نے آپ کو تصویر دکھا دی کرنل کی تصویر ہے کیا جس نے سامہ کا پتہ دیا تھا نہیں ملی اچھا کبھی آئندہ دکھا دوں میں ٹھیک تو میرے بھائیوں دیکھ لیا غددار کہاں ہیں اچھا یہ دیکھو اسپائی یہ آئی ایس آئی کا چیف ہے اور وہ راگہ جی میں دونوں ملکے کتاب لکھ رہے ہیں اور غددار الطاف حسین منظور پشتین ڈاکٹر اللہ نظر ہے بلوٹ پشتون بلوٹ پشتون بلوٹ پشتون بھاجر ہیں اور جیم سید غددار ہے لیکن یہ راہ کے ساتھ ملکر ملک راز بتائیں کتاب لکھ یہ دونوں محب بے بتان ہے یہ کون لحسان اور راہ کے ایجنٹ ایسی محب اور ہمیں کیا درست دیا نفرت کرو اور یہاں جھپیاں پڑ رہی ہیں سکھوں سے جھپیاں پڑی ابھی اور کرتار پور کا بارڈر کھول دیا بہت اچھا کیا لیکن صرف سکھوں کے لیے بارڈر کھول بہت اچھی بات ہے لیکن صرف سکھوں پہ یا ہندووں پہ انعیت کیوں نہیں کھوکرا پار مونبعوں کا اسٹیشن بھی کھولا جائے ورنہ جب ہماری آزادی آئے گی تو یہ بارڈرز بارڈرز نہیں رہیں گے کھل جائیں گے ڈیورنٹ لائن ختم ہو جائے گی کشمیر کشمیریوں کو مل جائے گا اس فوج سے نجات ملی تو اس فوج سے نجات حاصل کرو یہ فوج باز نہیں آئے گی سوشل میڈیا کا توڑ توڑو آپ کو میں نے بتا دیا آپ تصویریں دکھا دیں یہ غدار کہا سے نکلے ایک دفعہ اور تصویر دکھا دو یار پھر میں اجازت چاہوں گا یہ دیکھیں یہ لیفٹنینٹ جرنل ہے یہ ایک جگہ کور کمانڈر بھی رہ چکا ہے کہنا میں اللہ بھلا کرے راول پنڈی میں نہیں 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 دوسری جگہ گائک یہ بہرحال میں بتا دوں گا یہ آپ دیکھ لیجئے میں نام بتا دیا یہ کور کمانڈر رہ چکا ہے وہاں کا لیفٹنینٹ جرنل یہ برگیڈی یہ اتاشی رہ چکا ہے پوری دنیا کے کئی ممالک میں ملیٹری اتاشی یہ مQM کے کار کن پی ٹی ایم کے کار کن یا بلو تنظیم کے کار کن نہیں فانج کے کار کن ہے یہ ایسائی کا کیا نام اس کا اس درانی یہ مQM کا کار کن نہیں ہے اور ایک چیز آج اور بتا دوں ساتھیوں ہمیشہ سوچتا ہوں ایک آدمی آتا ہے جس کا نام ہے میجر جرنل یہ لیفٹن جرنل امجد شویب اتنا بڑا خبیص الخبائص ہے یہ جرنل کہ یہ ہر ٹی وی ٹاک شوز میں جا کے پکا پکا حالا ہے ریٹائرڈ ہے لیکن اس وقت بھی اس کو قرائے بھی رکھا بھائے فوج نے اور اس کے ذریعے دھمکی ذل بات ہے یہ بیٹھے گا یا یہ نہیں بیٹھے گا کیا کہہ رہا یہ ذرا سن لی جی ایک شو میں کیا کہہ رہا یہ یہ سنی یہ ایک سیدھا دیکھئے کہ ایک سیدھا دیکھئے کہ اس زمانے میں سویسائیڈ بومنگ کا فنومنہ نہیں تھا ٹھیک ہے آج یہ بڑا پاپولر فنومنہ یہ جو جائش محمد کا حملہ ہوا ہے نا یہ جائش محمد نے جو حملہ کیا انڈیا کے ابھی پولیس والوں پولیس کے کون وائے پہ اس کا یہ اشارہ دے رہا ہے کہ ابھی تو نئی واب ہو گا یہ دیکھئے سنی یہ درہ اور سے ایک سیدھا دیکھئے کہ اس زمانے میں سویسائیڈ بومنگ کا فنومنہ نہیں تھا آج یہ بڑا پوپلر فنومنہ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز وہاں شروع ہو نہیں اللہ کرے نہ ہو دیکھیں کہ یہ ٹیرزم کریں گے یہ بندوق اٹھاتے ہیں نہیں بندوق نہیں پھر یہ سویسائیڈ بومنگ سوگی دیکھا آپ نے سویسائیڈ بومنگ ہوگی تھا لیفٹین جنرل قیوم قیوم نام ہے اس کا قیوم عبدالقیوم وہ تھا عبدالقیوم اور یہ دونوں قرآن اٹھا کے کہ ایسی بات ہم نے نہیں گئی تھی ٹی وی میں یہ باتیں کر رہے تھے دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور قیوم سے امجد شیب نے کہا کہ اب امکیو ایم ٹوٹ جائے گی فیصلہ ہو چکا ہے قیوم نے پوچھا کیسے ٹوٹے گی کہن لے گئے انہی میں سے ٹوٹے گی انہی میں سے کیا کہن لے گئے یہی کمالو انیسو انیسو ان سب کو خرید لیا ہے ان سب کے ذریعے اب امکیو ایم کے گروپ بنیں گے ہم نے تھیہ کر لیا ہے یہ امجد چویب نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا میرے پاس شاہد ہے اینی گواہ ہے انٹرنیشنل کوٹ میں مقدمہ چلاو تو ہم تنہیں سیٹ نمبر جہاز کا نمبر وقت ہر چیز بتائیں گے لیکن ابھی کچھ چیزیں رہنے دو بس اب تم انتظار کرو بیٹا پھر تمہارا دلی کہے گا ہائے رہائے کچھ کچھ ہوتا ہے اب تو ہوگا حمجہ شویب بہت کلی تم نے بکواس تم نے دھماکہ کروا دیا ہندوستان میں کشمیر میں دھماکہ کروا دیا تم نے کہا کہ وہاں پہ اب دستے بنیں گے خود کشملہ آور بنیں گے تسلی آگئی تجھے تم لوگوں کی نا اولاد ہیں نا بیٹے ہیں نا بیٹیاں ہیں اللہ ان پہ عذاب نازل کر پہوچ یا ان کی اولاد میں باغی پیدا کر دے جو اپنے باپ کو مار دیں کہ تم ملک سے غداری کر رہا یہ سب ملک غدار ہیں پورے کور کمانڈرس ملک غدار ہیں سوشل میڈیا کا توڑ توڑا بلوچو سندھیوں اور جو کہتا ہے کہ آئین اور ہم تو قانون کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کبوتر کی طرح مٹی میں مو ڈال کے خطرہ ٹل جائے گا خطرہ کبھی نہیں ٹلتا ریت میں مو دینے سے یہ آئین تمہارا محافظ نہیں یہ ملک تمہارا محافظ نہیں یہ فوج تمہاری محافظ نہیں یہ پولس تمہاری محافظ نہیں تمہاری قاتل لٹے رہی ہے میرے پاس ثبوت ہیں فوجیوں نے گھروں میں چھاپوں کے دوران زیورات لوٹے ہیں چھوڑی میں تک اتاری ہیں فوجیوں نے ایک نہیں ایک لاکھ ثبوت نہیں کئی لاکھ ثبوت ہے میرے پاس بلوچوں کے بھی پشتونوں کے بھی مہاجروں کے تو خیر میں چالیس سال سے رات دن کے لیے لگا ہوا ہوں جب تک زندگی ہے میں قوم کو آگاہ کرتا رہوں گا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب میں آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے کہتا ہوں آپ حمد حوصلہ رکھ کے ڈٹے رہیے تمہارا الطاف حسین تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے تمہیں کیا میرے بارے میں پھیلایا گیا ہے کس کس طرح دکھا ہوں کیا کروں میں یہ لی جی تھا کس کتنی دفعہ دکھا چکا ہوں کتنی دفعہ دکھا چکا ہوں نہیں میرا حالی چل کے نہیں آرہ چل کے دکھاؤں میں کیمرہ پیچھے کرنا پڑے گا یا نیچے کرنا پڑے گا اور 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 یہ دکھ لیا فکر نہیں کرو زندگی رہی تو تمہارے ساتھیوں کامریڈ ہوں گا میں سب آتا ہے مجھے یہ تمہارا قائد جب تک اللہ نے زندگی دی ہے ڈٹا وہ ہے ڈٹا رہے گا تم بھی ڈٹے رہو جیے مظلوب جیے بلوچ جیے پشتون جیے مہادر ہمارا اتحاد جیے اور صدیوں کو اللہ توفیق دے آمین سمہ آمین اللہ میرے ساتھیوں کو حوصلہ دے کہ وہ آپ جو پابندی لگنے والی اس کا توڑ توڑے میں آپ سب سے اللہ آپ کو حفظ امان میں رکھے آپ بھی مسائل حل کرے غیب سے آپ کی مدد فرمائے ارادہ نیک ہو تو منزل آسان ہوتی ہے آپ بھی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے بہت دشمن ہے لیکن میں موت سے نکل ڈڑتا تھا نعاج رہتا ہوں اور میں یہی کہتا ہوں موت آئے تو بڑی خوشی ہوگی شہادت کی موت آجائے موت تو آنی ہے شہادت کی موت چاہتا ہوں اجازت چاہتا ہوں کچھ بات بری لگی تو معاف کریے السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی